نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواغت کہتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈینٹ کے لیے کچھ نیوز اور اپ ڈیٹ ہے نیوز 2019 کے ریگارڈنگ اب کچھ سمیں پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ آرٹیکل میں شیئر کیا تھا کی اس سال 10% ریجرویشن ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے ایکنومک کے لیے ویکر سیکشن آف سوسائیٹی کے لیے اس ویڈیو میں اس کے کریٹیریا کے ریگارڈنگ کچھ نیوز اور اپ ڈیٹ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہاں بعد میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہر سٹیٹ جو ہے اپنے اپنے حساب سے رولین ریگولیشن بتائے گا یہ 10% ریجرویشن کے لیے تو یہاں پر میرے پاس ہمچال پردیس کے رولین ریگولیشن ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹیٹ کے لیے کیا eligibility criteria set کیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے the government today gave its approval to 10% reservation for economically weaker section اور main character ہمچال پردیس کے سٹیٹ کے لیے یہ رہے گا کہ annual income 4 lakh سے کم ہونی چاہیے تو جو government نے officially set کیا تھا central institute کے لیے وہ 8 lakh روپیز پر احنام ہے لیکن ہمچال پردیس کے جو سٹیٹ ہے انہوں نے decide کیا ہے کہ annual income up to 4 lakh ہونی چاہیے تب بھی آپ EWS category کے 10% reservation کے لیے eligible رہو گے the decision was taken by the cabinet at a meeting held here under the chairmanship of chief minister جہرام تھاکور the decision will benefit those whose families gross income is below rupees 4 lakh and not getting any reservation under the STSC OBC quota تاہ دھیان رکھے گے general category کے student کے لیے ہمچال پردیس میں جن کی annual income 4 lakh روپیز سے کم ہو رہیتی ہے تو اگر 4 lakh روپیز سے زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ eligible نہیں رہیں گے 10% reservation کے لیے 10,000 seats increase کر دی گئی ہے اگر آپ 10% reservation کے eligibility criteria میں نہیں آتے ہو تو بھی آپ کے لیے اچھی خبر رہے گی کیونکہ overall seat جو ہے increase ہو رہی ہے تو آپ کو بھی seat زیادہ ملے گی اس سے cut off پر تھوڑا سا effect ہو سکتا ہے جو بھی news رہے گا الگ الگ state کے لیے میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو یہ ویڈیو ہم یہی سمعب کرتے ہیں اگر آپ کے یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو like کا بٹن ہے جو subscribe کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولئے دھنیواد